غار سور وہ مبارک پہاڑ جس کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ حجرت کے وقت دشمنوں سے چھپنے کے لئے تین دن تک قیام فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈس لیا تھا یہی وہ پہاڑ ہے جس پر چڑھتے وقت آدھے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا تھا مکہ سے یمن جانے والے راستے میں چار میل کے فاصلے پر غار سور نامی پہاڑ ہے جس کے غار میں مکہ سے مدینہ حجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر نے تین دن گزارے مکہ سے غار تک کا فاصلہ پیدر دو گھنٹے کی مسافت کا ہے جبکہ پہاڑ پر چڑھنے میں دیڑ گھنٹا لگتا ہے غار سور کا دہانہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں تین آدمی لیٹ سکتے ہیں جبل سور پر بلسان کے درخت بہت ہیں جس سے روغن اور عدویات بنائی جاتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سور بن عبد مناف نامی ایک شخص گزرا ہے کہتے ہیں کسی سفر کے دوران اس نے اس پہاڑ پر قیام کیا تھا اس لئے اس کا نام جبل سور پڑ گیا یہ غار جبل سور میں مسجد حرام سے تقریباً چار میل جنوبی سمت میں باقی ہے یہ غار اس کشتی کے مشابہ ہے جس کا نچلا حصہ اوپر کو کر دیا جائے اس غار کے دو دہانے ہیں ایک مغربی سمت میں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے اس دروازے سے لیٹ کر ہی اندر جایا جا سکتا تھا نوی صدی ہجری کے آغاز سے تیروی ہجری تک اس دہانے کو مرحلہ وار وسیع کیا جاتا رہا اب اس کی اچھائی نیچے واری سیڑھی کو ملا کر تقریباً ایک میٹر ہے دوسرا دروازہ مشرقی سمت میں ہے جو مغربی دہانے سے زیادہ کشادہ ہے اور بعد میں بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو غار میں داخل ہونے اور نکلنے میں سہولت ہو ان دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ تین اشارہ پانچ میٹر ہے اس غار تک چڑھنا دشوار ہے عموماً غار تک مہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹا سرف ہوتا ہے سور اندر سے وسیع ہے غار سور کے دہانے پر کبوتروں کا پہرا ہے ایک روایت مشہور ہے کہ حرم شریف کے کبوتر انہی کی نصر سے ہیں اس کی بلندی جبلے نور سے زیادہ ہے جبلے سور کموں بیش چار میل پر پھیلا ہوا ہے جبلے سور کے تین پہاڑ عبور کرنے کے بعد چوٹی کے قریب غار ہے پہاڑ کی چڑھائی دشوار گزار ہے راستے میں تیز اور نوکیلے پتھر ہیں غار کا رقبہ قریباً دو میٹر ہے دہانہ بہت تنگ ہونے سے ایک آدمی بڑی مشکل سے اندر جا سکتا ہے جاتے ہوئے سر کو جھکانا پڑتا ہے